اسلام علیکم انہیں ویڈی ویڈی ویڈ میرا نام عصد نوید ہے اور میں اپنے پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں ناظرین آج کے پروگرام کا فارمنٹ کچھ اس طرح سے آپ کو پتہ ہے ہم پچھلے پروگرامز کرتے ہیں ہم نے ایک آنمی پر ڈسکشن کی پاکستان کے لوپولز پر ڈسکشن کی سیاسی سٹیکھولڈرز پر ڈسکشن کی اور باقی ساری چیزوں کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال کے پڑھا ہے اب جو موجودہ دور کی اگر بات کریں یا ایز آئی سپیک اور ایز وی سپیک دو ہزار تائیس آ جکے الیکشن کی بڑی انسٹینٹی ہے اور الیکشن شاید واحد ایک حال ہے جو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی استعقام پیدا کر سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ہمیں اگین چیزوں کا پتہ ہے کہ بھائی نقصان کہاں پہ ہو رہا ہے گھاٹا کہاں پہ ہے نفع نقصان ہمیں پتہ ہے لوگوں کا بھی پتہ ہے سیاسی پارٹیز کا بھی پتہ ہے وہ تمام تر سیاسی پارٹیز ہیں جو کافی عرصے درہ سے پاکستان کو سرورت کرتی آ رہی ہیں آ چلیں ذاتی مفاد اپنے آپ کو سرورت کرتی آ رہی ہیں یہ تو آج ہم اپنے پینلس سے ہی پوچھیں گے لیکن آنے والے دنوں میں پاکستان کہاں پہ اور کیسے درست ہوگا دو تین چیزیں جو نئی ہو چکی ہیں آپ کو میں اس کے آگے آپ کو شیئر کرتے تھا ایک تو نئی ڈاکٹرین آئی ہے پاکستان کے اندر آسر منیر کی شکل میں چیف آف آرمی سٹاپ ہیں ہمارے پچھلی ڈاکٹرین کے ساتھ جب پچھلے الیکشن گزریں تو ایک نیا نیریٹیف فارم ہو کے آئے جو ان کے ساتھ ساتھ چلا اگر ہم نواز شریف کی بات کریں بلکہ تھوڑا سے ان سے بھی پہلے چلے جاتے ہیں بلاول بھٹو زرطاری کی بات کرتے ہیں انہوں نے ایک نعرہ انڈلز کرایا نیشنل اسمبلی کے اندر اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سیلیکٹڈ حکومت جب سیلیکٹڈ حکومت کی بات کی گئی تو عمران خان کو یہ بات چوبی اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں نواز شریف کی بات کرتے ہیں جب وہ لنڈن گئے جب وہ انگلینڈ بھینجا گیا ان کو علاج مولجی کے لیے تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے گجرہ والا میں خطاب کرتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے بتایا کہ مجھے کیوں نکالا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ان کی کرنٹ ریجیم ہے انہوں نے شاید پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے عمران خان کے ساتھ مل کے نواز شریف کو سائیڈ لائن کیا اور پھر جب عمران خان سائیڈ لائن ہوئے تو انہوں نے کہا جی میر صادق میر جافر پھر انہوں نے کہا جی امپورٹڈ حکومت پھر انہوں نے کہا جی ایبسلوٹلی نوٹ تو یہ نعرے پاکستان کی سیاست کے اندر گونج رہے ہیں لیکن ان نعروں کا سہارا تب لیا جاتا ہے جب آپ آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آج جا آپ اگر حکومت میں بیٹھے ہیں تو آپ کو پاکستان کے اندر وہ ڈیفولٹ نظر نہیں آتے پاکستان کے وہ لوپ ہولز نظر نہیں آتے آج کے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے یا جاننے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو لوپ ہولز پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں یا سیول ملٹری جو ریلیشنشپ ہے یہ پاکستان کی موجودہ ڈاکٹرن کے ساتھ کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے ریسنٹلی اگر بات کریں عمران خان صاحب نے ایک اور نئی چیز انٹریڈیوز کروا دی انہوں نے کہا ہے کہ جو موجودہ ہمارے جو چیف ہیں ان کو میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں حالانکہ اس سے دو تین دن پہلے تک ان کا نیریٹیف بلکل ڈیفرنٹ تھا عمران خان کی بات کریں یا بلاول بھٹو کی بات کریں یا نون لیگ کی بات کریں یہ جب آپوزیشن میں ہوتے ہیں تب ہی ان نعروں کا استعمال کرتے ہیں اور آئی گیس نعروں کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم جیسی جو عوام ہیں وہ اس سے بہت زیادہ فیسینیٹ ہوتی ہے ہم بھی ذرا جوش و جذبے میں آ جاتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جی چلیں اس طرح پاکستان کی پاکستان کی پاک خور کے نشان سے دل و جان سے محبت بھی کرتی ہے ہمارا جو صحافتی برادری ہے وہ بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں بٹی اکثر کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس کیریئر میں بہت آگے جانا ہے تو جائیں آرمی کا ٹاؤٹ بنیں تو اس بات میں بھی حقیقت ہے کہ نہیں ان تمام تر چیزوں پر بات کریں گے اور اگین بات کریں گے اس مسئلے کے بارے میں جو پاکستان کے ساتھ جڑا تو ہوا ہے لیکن اس مسئلے کو کیسے دور کیا جا سکتے ہیں اس کی پاکستان کے مستقبل کی بنیاد بہتر کر سکتی تو ان تمام تر چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بڑا زبردست ایک ڈسٹینگویش پینلیسٹ ہے اور آپ ان کو ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پر دیکھ کے آئے ہیں میں ایک کر کے ان کو انٹرڈکشن آپ کے سامنے کروا دیتا ہوں ہمارے ساتھ برگیڈیر گزنفر صاحب اس وقت سٹوڈیوز میں موجود ہیں کئی مرتبہ ٹی وی چینلز پر آپ ان کو دیکھ سکے ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں اور بڑا بولڈ ان کا انیلیسز اور سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ان کا بڑا لف افیر وہ بھی جانیں گے یہ مسئلہ کیا ہے انہی کے جانب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں علی طور صاحب موجود ہیں لیاکت علی طور صاحب اور دفاعی تجزیہ کار ہیں برگیڈیر ہیں ایکس اور ان سے بھی جانیں گے پاکستان کے جو سیویل ملٹری ریلیشنشپ ہیں اور ان سے بھی جانیں گے پاکستان کے جو سیویل ملٹری ریلیشنشپ ہیں اپنی ترمنالوجی ہیں میں شاید اس کو صحیح طرح نہیں کر پائے یہ میرے سینئر ہیں یہ شاید میری ر پانومہ اس میں زیادہ بہتر فرمائیں گے لیکن اگین میں بینگ پارٹ یوٹ ان سے جانا چاہتا ہوں کہ ویر ڈو بی سٹینڈ اور ہمیں گے پہلے ہی پہلے ہی پتا ہے میں آپ سے پوچھوں گا کہ سوپرمیسی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے آپ کہیں گے بلکل ہونی چاہیے میں آپ سے پوچھوں گا اس کے اندر اگر کچھ پارٹیوں کا کسور ہے تو کچھ ان کا بھی کسور آپ کہیں گے بلکل کسور ہے یہ تو چیزیں چل رہی ہیں حالات کہاں پہ بہتر ہوں گے اور کون لوگ بہتر کریں گے کون لوگ سے مراد صاحب ہی آ جاتے ہیں اس کے اندر ہمارے میں بہتر ہوں گا اس کے اندر اگر میں بہتر ہوں گا اس کے اندر اگر میں نے اپنے چیزیں چیزیں گنوائیں ہیں وہ اتنی گھمبیر ہیں کہ ایک سالیڈ جواب کرنا تلاش کرنا بہت مشکل ہے لیکن آپ نے اپنے 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 انٹرڈاکشن میں پاکستان کی ماضی کی صورتیات سے لے کے مستقبل آج کی صورتیات اور مستقبل کی صورتیات سب کا ایک انڈیکیشن ہے وہ دے کے رکھ دیئے اب بات یہ ہے کہ پاکستان آج یہ سنہج پہ کھڑا ہے اس میں ایک تو کلاریٹی ہونی چاہیے کہ ہم ایک نامیکلی بلکہ میں کہوں گا ایک نامیکلی سوشلی ایک پولیٹیکلی ہم ایک ورسٹ کرائیسز کی سیچویشن کے اندر اس وقت کڑے ہوئے ہیں اور اس سیچویشن سے نکالنے کے یہ جو لیڈرشپ ویجن اور لیڈرشپ ٹیلنٹ ہمیں چاہیے وہ میں کسی پارٹی سے ریسٹک نہیں کرتا وہ ہمارے ہاں بلکہ ٹوٹلی ناپید اگر آپ حکومت وقت کی بات کرتے ہیں تو آپ جتنا مطلب آپ دیکھئے نا حکومت وقت کی بات کرنے کے لیے آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ٹرکی میں زلزلہ ہے وہ زلزلے کی کرائیسز کے اندر ہوں ہے ٹرکی ہمیں وہ اپنی چیزوں کو مینیج کریں آپ کو امیلہ پرائیمیسٹر ناؤز کر دیتا ہے کہ جی میں ٹرکی جا رہا ہوں اگر آپ ماضی میں جائیں گے تو یہ جتنے لوگ ہیں چوہتر لوگوں کی کیبنٹ آپ سن سکتے ہیں اس ملک کے اندر جس کا آج فورن ایکسچینج ریزرز 3.058 بلین کے اوپر کھڑا ہوئے تو یہ وہ پریکٹیکل چیزیں جس کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی قیادت موجود ہی نہیں ہے جو آپ کو اس قسم کے کرائیسز میں جس نے اکنومک کرائیسز ہیں سوشل کرائیسز ہیں آثورٹیٹیو کرائیسز ہیں مورل کرائیسز مورالیٹی کے کرائیسز ہیں اور بڑے سویر کرائیسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آج نون فنکشنل گارمنٹس ہیں یعنی ایک تو گارمنٹ فیڈل گارمنٹ نون فنکشنل نون ویجنری اس کے اندر چوہتر لوگوں میں ساٹھ لوگ تو زمانت کے اوپر موجود ہیں آپ کے پرائیم میسٹر کے اوپر سولہ سو ارب کی منی لارڈرنگ کے چارجز ہیں باقی کو میں گنوا ہوں گا تو آپ کو سمجھ جائے گا کہ کتنا پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ایک کرمنل ٹولہ آپ کے اوپر امپوز کیا ہے جنہوں نے امپوز کیا ہے وہ اب چھٹیوں پہ ہیں بھارے یاشیاں کر رہے ہیں ان کیا کیا کریکٹر رہا وہ بھی آپ کو پتہ ہے تو اور اس کے ساتھ اب اور طرف اس پر طرفہ تماشا یہ ہے کہ اب نگران حکومتیں آگئی ہیں نگران حکومتہ کو جہاں کردار ہونا چاہیے جو کریکٹر ہونا چاہیے جو آئین اور قانون آپ کو تفریز کرتا ہے سارے پاکستان میں آئین اور قانون پر لیکچر دیتے نظر آئیں گے جو ریڈر کھڑا ہوگا وہ آئین اور قانون پر لیکچر اور سب آئین اور قانون کی دھجیاں اٹھا کے پیٹھتے ہیں سب نے آئین اور قانون کو لونڈی بنایا ہوئے تو وہ لوگ جو آئین اور قانون میں نگران حکومتوں کا کردار ہے وہ اس کردار سے ہٹ کے کام کر رہی آپ نے کب سنا تھا کہ نگران حکومتوں کے کردار کے اندر گرفتارے چھاپیاں چھاپے گرفتاریاں لوگوں کو پکڑنا ایک ہی قسم کے لوگوں کو پکڑ لینا اسے اپنا حکومت کو یہ کون کروا رہا ہے تو آپ اس وجہ جس کرائیسز میں موجود ہے اس میں میری نظر میں میں کوئی ناومیدی کاس نہیں کر رہا لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا آدمی سوچتا ہے کہ ہم کل لوگوں کی ہتھیں چڑ گئیں اب اسی کی اوپر اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز کو دیکھ لیں کہ آج سے سال میں کسی پارٹی کی فیور میں یا کسی پارٹی کا اسٹانس لے کے بات نہیں کرنا چاہتا دیکھیں ایکنومکل ایکنومکس جو ہے نا وہ دو جمع دو چار کا نام ہے پولیٹیکل نیریٹیو میں تو آپ لفاظی کر سکتے ہیں چیزوں کو چیزوں کو چیزیں آپ ٹیبولیشن آف ڈیٹا کرتے ہیں آج سے سال پہلے کی آپ انفلیشن دیکھتے ہیں آج سے سال پہلے کی آپ پاکستان کی ایکنومک پاکستان کی انویل ایکنومک رپورٹ ہے ٹو تھاؤاؤن ون ٹو 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 ٹی ون کی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اس وقت سے اور اب سے جو تباہی آئی ہے یعنی اگر آپ کے پاس اس وقت گیارہ یا بارہ بلین ڈالر تھے آج آپ کے سین بلین ڈالر اس وقت اگر آپ کا پیٹرول ایک سو پچاس روپے تھا اور آرمی منڈی میں ایک سو بیس روپے تھا تو آج آپ کا پیٹرول جو دو سو نوے روپے دو سو ان سو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو گریجول ڈیٹروریشن آئی ہے یہ پاکستان کے اوپر امریکنز انوال تھے امریکنز سفیر نے آپ خود ٹی وی چینل میڈیا میں ہیں اس نے جا کے ان تمام لوگوں سے جو بکا ہوئی لوگ اب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ راجہ ریاض نور عالم جیسے ان کو جو پیسے پیک کیے اور ان کے ساتھ جو کام ترابی ہے میں نہیں کہہ رہا ایک بہت بڑے امریکن سیکیورٹی اور انرجی ایکسپرٹ ہے سعید آفریدی صاحب سعید آفریدی کے آپ ٹویٹ اٹھا کے پڑھ لی جگہ ان نے کہا جی میں امریکن آفیشنز سے ملا میں نے ان سے بات کی ریجیم چینل کے بارے میں اور اب جو کچھ میں ان ٹویٹس میں اور ان آرٹیکل میں لکھ رہوں گی یہ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا میں چھاب دوں تو انہوں نے مجھے اجازت دی آپ چھاب دیں اس کا ایک سینٹنس آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ پاکستان کی بدقسمتی کے بارے میں سوچیں ان کا ایک سینٹنس کے آرٹیکل کا یہ ہے کوٹ سعید آفریدی وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ہم نے امریکن نے ریجیم چینل کا فیصلہ کیا تو انہوں نے یہ پاکستان کے اندر امریکن فرنڈڈ انجیوز تھی ان کو ڈائریکشن دی کہ وہ لوگ جو عمران خان کے خلاف جا رہے ہیں ان کو آپ ریسورسز پروائیڈ کریں ٹھیک ہے سر اسی کو آگے لے کے چاہتے ہیں اپنی جو پاکستان کی اوپر ایک تو تباہی امپوس کی گئی ہے اور ایسے لوگوں کو لے کے آیا ہے جنہوں نے ہمارا بیڑا غرق کے رکھ دیا اور اس ملک کو ایسے نہج پہلا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آگے آئی ایم ایف کا باپ بھی آجائے تو آپ اس نہج سے بہت مشکل سے لکھتے ہیں برگیڈیر صاحب لیاقت تور کے صاحب کی جانب جاتے ہیں سر اگر اسی بات کو آگے لے کے چلیں ہم دیکھتے ہیں چلیں ہم نا امید نہیں ہوتے لیکن ہم ایک term use کر لیتے ہیں کہ پاکستان is in a state of crisis چاہے وہ معاشی ہو چاہے وہ آئینی ہو چاہے وہ سیاسی طور پر ہو لیکن ایک بات ہمارے کہیں نا کئی دل میں بیٹھی کہ پاکستان کے معاملات پوری طرح ان سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں مثال کے طور پر اگر ہم national security policy کی بات کریں ہمیں 75 سال لگے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ economic policy economic strength economic activity will lead us to a greater security national security policy مطلب کہ اگر ہم economically طور پر strong ہوں گے تب ہی ہم اپنی national security کو strong کر سکیں گے لیکن 75 سال لگے similarly اگر آپ بات کریں تو جو معاملات اگر عمران خان صاحب کے ساتھ آج پیش آ رہے ہیں تو دو ہزار اٹھارہ میں ان کی opposition بھی بیٹھی یہی نعرہ مارتی کہ ہمیں بھی سائیڈ لائن کیا گیا ہمیں بھی گرفتار کیا گیا تھوڑا سو اور پہلے چلے جائیں تو آئی جی آئی کا نام بھی اسدورانی کا نام بھی تو یہ historical perspective آپ کو ہر party کے ساتھ کوئی نہ کوئی tag لگا ہمیں نظر آئے گا اب چلیں بھلے وہ سیاسی parties اپنے مفات کے لیے ان کو یوز کرتی ہیں پاور میں آکے ان کو پرانی باتیں بھول جاتی ہیں لیکن میرا جو آپ سے سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایکنومک سیکیورٹی کے ساتھ کو ریلیٹ کرتی ہے اور جو policy makers بڑے والے ہیں وہ پاکستان کو اس حالات میں لانے کے اندر کتنا یوں نو میں ان پر الزام نہیں لگا رہا گئیں کیونکہ میڈیا میں بھی کوئی بندشی ہوتی ہیں میں ہر چیز کھل کے نہیں کہنا چاہتا لیکن آج اگر ہم اس حالات میں پہنچے ہیں تو جو decision makers ہیں ان کے پاس کوئی بہتر policy نہیں ہے پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کہ عمران خان ہی ایک واحد حل رہ گیا بڑا مشکل ہے برگیڈیر غزنفر نے جو باتیں کیے ہیں ان کو refute کرنا سچی بات ہیں آپ نے جو پوچھا ہے کہ ہماری اس طرح کیوں صورتحال ہے تو ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لا دوانہ تھے یہ truth ہے جو فیض کہہ گئے پاکستان کا ایسا نہیں ہے کہ آج ہم پر یہ حقیقت روشن ہوئی ہے کہ ایک نامکس امپورٹنٹ ہے اور critically امپورٹنٹ ہے کسی ملک کے آگے چلنے کے لیے ہم سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے ماہرین معاشیات اس ملک میں رہ گئے اور اپنا کام کر گئے کچھ نے اچھا کیا کچھ نے برا کیا ڈاکٹر محبوب الحق تھے دنیا کے مانے ہوئے تھے اس کے بعد اور آئے آئی ایم ایف کے لوگ بھی آئے یہاں پہ اور وزیراعظم بھی رہ گئے بات یہ ہے کہ ہم میں کچھ خرابی ایسی ہے کہ ہم ایک دوسری کو بہت زیادہ تانو تشنی کرتے ہیں ترکے تعلق کے بعد بھی ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں نا ہو گیا ترکے تعلق تو ستانہ کیسا ہاں تو وہ ترکے تعلق کے بعد بھی ہم نہیں جان چھوڑ دے ایک دوسری کی اور آپس کی جو نفرتیں ہیں انہوں نے ہمارے ملک کو اس نحج پہ لاکھڑا کیا ہے جہاں آج ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اگر آپ یہ اندازہ کریں ان لوگوں کے ملکوں کو دیکھیں جہاں ترقی ہوئی ہے جو خوشحال ہیں قومیں آج تو وہاں سلسلہ یہ ہے کہ ایک آئین ہے اور اسی کی اوپر قائم ہے اور ایک حکومت جو جانے والی ہے اس کو عزت سے رخصت کیا جاتا ہے اور اس کے اچھے کیا ہوئے کاموں کو لے کر آگے چلا جاتا ہے ہمارے ہاں سلسلہ یہ ہے کہ ایک حکومت جب آتی ہے تو وہ دوسری حکومت کے جو اس سے پہلے تھے انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس سب کے اوپر وہ ڈسٹر پھر دیتے ہیں اور پھر سے پہیا دوبارہ ایجاد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک پرانے کی ہوئے کاموں کو لے کر آگے نہ چلنا اس نے ہمیں بہت خطرناک ذرے پہنچائی ہے ہماری معیشت کو شروع سے ہم نے افواہوں پر کان دھرنے شروع کیے اور پروپیگنڈا نے ہمیں سیاست کے اندر پروپیگنڈا شامل ہوا بہت زور تھا کہ بائیس خاندان سب کچھ کھا گئے لے گئے لوٹ گئے پی گئے اور پھر ہم نے ان بائیس خاندانوں کا پچڑا کر دیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا جو انڈسٹریز نیشنلائز کی گئیں ان کو بعد میں واپس کرنا پڑا کیونکہ وہ نیشنلائز کرنے والے جو تھے ان سے نہ چل سکیں سب نقصان میں چلے گئیں اور پھر یہ مانا کہ یہ غلط ہوا تھا اور بھٹو صاحب کی دختر نیک اختر بنظیر محترمان جو تھی انہوں نے بھی کہا کہ نیشنلائزیشن جو تھی وہ اس وقت غلطی تھی تو ہم اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور پھر بعد میں مان لیتے ہیں مشرف صاحب نبی اللہ ان کو جو انہوں نے تنصیب کرے لیکن انہوں نے بھی کہا کہ این آر او کرنا بہت غلطی تھی میری اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری غلطیاں میری تھیں یہ کہہ رہے ہیں میں نے غلطیاں کی ایکسٹینشن دی یہ کیا وہ کیا بات یہ ہے کہ آپ اس کی کوپریشن مسنگ ہے اور جو پہلے ہیں ہم سے ان کو تانو دشنی پہ زیادہ ضرور ہوتا ہے ہمارا اور ان کو ساتھ لے کے نہیں چلتے دوسری بات یہ ہے کہ کتبیت اب اتنی ہو چکی ہے کہ وہ جو ہمکاری ہے اور باہمی تعاون ہے وہ مسنگ نظر آتا ہے اور یہ واقعی درست بات ہے کہ اس وقت ہمیں ایک ایسے رہبر کی تلاش ضرور ہے جو قومی سطح پہ سب کا اعتماد حاصل کر سکے اور اس اعتماد کو لے کر پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکال سکے بہت خطرناک صورتحال ہے چشتی گرداب میں ہے اور معیشت بالکل نیچل اس سے زیادہ نیچل ہم کہا جائیں گے لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوسی کفر ہے اور اب بھی اگر ہم سنبھل جائیں اب بھی اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو جائیں اور قوم کو متحد کر کے آگے چلیں تو پھر ممکن ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں اور اس صورتحال سے نکل سکیں باقی جہاں تک نگران حکومت کی بات ہے یہ ہمارا سسٹم ہے اور ہم نے نہ جانے کیوں یہ سسٹم قبول کیا ایک تو ہم نے آرٹیکل سکٹی ٹو سکٹی ٹری رکھا ہوا ہے ان کے اندر صادق اور امین ہونے چاہیے ہمارے تمام وہ سیاستدان جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اور پھر خود ہی پانچ سال کے بعد ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ صادق اور امین نہیں ہیں یہ اتبار کے قابل نہیں ہیں ان کو ہٹاؤ اور کوئی اور آ کے الیکشن کروائے اور اس کے اوپر بھی ہم ترہ ترہ کے سوال کرتے ہیں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ کسی سٹیج پر پارلیمنٹ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہم نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے نگران حکومت کا یہ باقی جمہوری ملکوں میں نہیں ہیں جو سب سے بڑی جمہوریتیں ہیں ان کے اندر بھی نہیں ہیں بلکہ سر اسی سے اپنی بات کو کانٹینیوی کریں گے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو اگین بات کریں گے پاکستان کی اوپر تے ہوئے مسائل جس کے اندر دہشت گردی ڈوبتی اکانومی ہے اور ایک ٹیک لیں گے کہ سابقہ گرگیڈی اور دفاعی ترزیہ کیار اس پر کیا کہیں گے لیٹس ٹیک سمال بریک ایک دفاع پھر اپنے اس پروگرام سیاست بخیر میں خوش آمدید کرتے ہیں پاکستان کی جو مویشت ہے اس کے جو ٹرکل ٹاؤن ایفیکس یا ڈومینو ایفیکٹ آ رہا ہے وہ پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کی صورتحال میں آ رہا ہے اب دہشت گردی نے جس طرح سے پاکستان کے اندر سر جوڑ کے اپنے ہاتھ پکڑے میں ایز آئی سپیک آج بھی دہشت گردی کے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں لیکن مروت کی بات کریں تو وہاں پہ واقعات پیش آئے ہیں اور کچھ پولیسیز ہیں جو سابقہ ہمارے پرائم منسٹر ہیں امران خان ان پہ تنقید کی جاتی کہ انہوں نے افغانستان سے راستے بحال کیے یہاں پہ ان کو ری سیٹل ہونے کا معاملہ دیا لیکن میرا سوال یہاں پہ پھر جنم لیتا ہے کہ کیا امران خان کا یہاں پہ اتنا اکیلے کا قد گارڈ تھا کہ وہ اتنا بڑا دیسیشن خود لے سکیں کیونکہ جو ہمارے بگر پولیسی میکرز ہیں جو شاید ہمارے چیمبرز آف کومرس میں نہیں بیٹھے ہیں شاید وہ ہمارے بیروکریسی سیکیٹریٹ میں نہیں بیٹھے ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں بیٹھے پاکستان کے ان معاملات کو تو دیکھ رہے ہیں ان کی نظر سے یہ چیز کیوں نہیں گزری اور آج اگر یہ ہم اس چیز سے بھگت رہے ہیں تو اس چیز سے نکالنے والے بھی وہ ہیں اور اس چیز میں شاید کہیں نہ کہیں ان کی پولیسی کا بھی فقدان ہے تو برگیڈیٹ صاحب گزنفر صاحب آپ کی جانے باپس جاؤں گا جب یہ معاملہ پیش آرہا تھا ری سیٹلمنٹ کا اور امران خان نے اس چیز کا ڈیسیشن لیا کہ ہم سالس ہی چاہتے ہیں ہم جسچر آف گوڈ ویل چاہتے ہیں اور ہم ان کو ری سیٹل ہونے دیں گے ری ہیبیٹیشن کریں گے اور معاملات بہتر ہو جائیں گے اور ہمارے صاحب کا ڈی جی آئی سائی چائے پی تبھی ہمیں نظر آئے تھے وہاں پہ افکانستان میں تو ہم بڑے خوش تھے اس کے اندر ہم اپنی سیول بیروکریسی کی بھی بات کریں اور ملٹنس کی بھی بات کریں پاکستان بہتری کی طرف جائے گے لیکن ایس وی سپیک کیوڑے آج تو حالات بلکل خراب ہیں دشمن شاید زیادہ اقل مند ہے اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ حال میں دیکھا ہائیلی پولرائیسٹ سوسائٹی کو دیکھا اور اس نے اپنا پہلا دعو پھینگ دیا ہم کیسے بچیں گے اس سے کچھ تاریخ بہت پرانی پاکستان بڑی بڑی کنڈیوسف سوسائٹی تھی ہمارے ہاں آپ یہ کہہ لیں کہ جب یہاں پہ ایک لشکر جھگوی وجود میں آیا اور وہ جولک کے دمانے میں وہ آپ نے دیکھا ایک شخص آیا اس نے ایک نعرہ لگا دیا اس کے ریٹیلیشن میں سپاہ محمد آ گئی اور لشکر جھگوی کو کہاں سے پیسے ملے اور سپاہ محمد کو کہاں سے پیسے ملے وہ آپ کو پتہ ہی ہے اور یہ اسٹیبلش ہوئے اور انہیں اگنسے سے لڑکا شیعہ سو نفساد چروع ہو گئے اور بڑے بڑے یعنی مومن پورا قبرستان ہے یہاں پہ ایک لاہور میں وہاں پہ اتنی بڑی مسائکر ہوا تھا کہ انسان جا کے وہاں میں گیا وہاں پہ میں ہی پوسٹڈ تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہم واقعی انسان ہم تو جانوروں سے بھی بتر ہیں جس طرح لوگوں کو وہاں پہ دفناتے ہوئے لوگوں کو وہاں پہ مالا گیا اور یہ تمام مظالم تھے یہ تمام اٹرسٹیز تھیں یہ تمام دہشت گردی تھی مذہب کے نام پہ لوگوں کو لوٹنا تھا اور یہ سلسلہ پہ چل پڑا پھر امریکنز آئے پھر نائنٹیز اپنا نائن الیون ہوا نائن الیون کے بعد امریکنز آئے اس کے پاس اپنے افغانستان کی جنگ لڑی اور افغانستان کی جنگ لڑنے کے بعد جب یہ چیزیں شروع ہوئی تو میں اپنی بات نہیں کرتا میں ہیلری کلنٹن کو کوٹ کروں گا اس نے جو کچھ کہا تھا کہ آپ کو سمجھ آئے پاکستان ڈیشن جردی اس نے یہ کہا تھا پاکستان کے سردن علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے انکوٹ وہ اس لیے کہ جو امریکنز جنگ لوں کو مجاہدوں کے نام پہ بھرتی کر کے لائے تھے مذہب کو اس ایکسپلائٹ کرتے ہوئے ان تمام کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے جب ان کو روس میں سکسس ہو گئی وہ سارے لوگ یہاں رہے وہ یہاں رہنے لگے نورٹ اور ساؤس ورشتان سے لے کے باجوڑ پھر جب وہ وہاں رہنے لگے اسٹیبلش ہوئے پھر انہوں نے گانہ اٹھائی انہوں نے کہا ہماری مرضی کا اسلام نافذ کرو نہیں تو ہم آپ سے جنگ کریں گے اور وہ چیزیں پھر ہم نے ایک بڑی لمبی تاریخ اب وہاں پہ یہ ایکانومی سے صرف ریلیٹڈ نہیں کہ آج ایکانومی خراب ہے پشاور کا واقعہ میں کہوں پشاور کا جو واقعہ وہ آئیسولیشن میں نہیں ہے کانٹینیوٹی آف ایونٹ ایکی پی کے میں سوابی پہ عملہ ہوا اس سے پہلے بلڑکستان میں آپ کو یاد ہے پنجگور میں اپنا ایف سی ایڈ کارٹر پہ حملہ ہوا تھا جہاں پہ موسٹ لیٹرز لیٹرسٹ امریکنز ویپنز یوز کیے گئے تھے لیزر گن لیزر سائیڈز ان کی تصویریں آئی تھی اس کے بعد پھر ایک اپنا سبی کے اندر ایک چیک پوشٹ پہ ایک پوشٹ پہ ایف سی کی پوشٹ پہ حملہ ہوا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ یہاں وہاں سے لے کے آج تک باجوڑ میں اور اگزائی انجنسی میں یہاں پہ ملیٹنٹس کے گروپس جو تھے وہ اسٹیبلش تھے یا ان کے فسیلیٹیٹرز بھی تھے ان کے سی فاؤزز بھی تھے ان کے ہیڈکوارٹرز بھی تھے جیسے باجوڑ میں اپنا نورٹھ ویستان میں آپ کو جنت تک نظر آئی تھی جب سیکیورٹی فاؤززیں آپریشن کیا اس وقت آج کی تاریخ پہ یہ ہوا ہے کہ یہ فوکس جو ہے یہ تمام کا تمام جو بیسز ہے یہ تمام کے تمام افغانستان کے اندر شفٹ ہو گیا ہم نے افغان تالیبان کے پیس میں مدد کی وہ پاور میں آئے انہیں کہا ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی لیکن انہیں سب سے پہلا کام یہ کیا سراجد نقالی اور ان کے باقی کہ جتنے دہشتگرد پاکستان سے بھاگے ہوئے تھے تالیبان کے اور جیلوں میں تو ان سب کو چھوڑ دیا سو وہ وہاں ریئرگنائز ہو گئے کنڑ میں ریئرگنائز ہو گئے مدار شریف میں ریئرگنائز ہو گئے وہ کابل کے اندر اور وہاں سے بیٹھ کے اندر دی پیٹر نے جب افغان گاؤنمنٹ اب وہ انہوں نے پاکستان کے اندر انفلیٹریٹ کیا اور وہ ہی پاسیبل ہوا کہ جس زمانے میں ہمیں آئی بیوز کا انٹریزن بیسٹ آپریشنز کا اسکوپ بھرا دینا چاہیے تھا اس وقت کچھ لوگ جو بڑھنا چاہیے تھا وہ لوگ پاکستان کے اندر پلٹیکل انجنیلنگ میں لگے تھے یہ تو نیریٹیو عمران خان کا بھی ہے جب ان سے کوششن کیا جاتا ہے میں آپ کو بات کروں وہ غلط ہو نیریٹیو میں آپ کو بتا ہوں کیا ریزن ہے کہ آج آپ یہاں پہنچیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ آپ نے ان کو ایک لیوریج دیا بات کرنے کا جیسے جن فیض کی بات کی وہ چائے پی رہے تھے اس وقت وہ طالبان سے ملنے نہیں گئے تھے اس وقت افغانستان سے امریکنز ویڈرال ہو رہی تھی اور پاکستان نے بہت سارے لوگوں کو اٹھا کے افغانستان سے پاکستان لے کے آئے تھے اس وقت بہت سارے فورنرز بھی تھے لیکن طالبان نے ڈبل گیم پاکستان کے ایک کھیلی دیکھئے افغان طالبان پیسے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں let's be very straight انہیں کہیں سے ایڈ چاہیے امریکہ نے ان کو پیسے نہیں دی اب انڈیا ان کو پیسے دے رہے ان کو جہاں پیسے دیں گے ان کے لائلٹیز ادھر شفت ہو جائیں گی یہ ان کا historical perspective ہے اور جنہوں نے ان پہ احسان کیا ہے وہ ان کے احسان کو کبھی نہیں مانتے ہیں یہاں ابھی طرح افغان ریفیجیز رہ رہے ہیں انہوں نے ہمارے ملک کے اندر جب افغان ریفیجیز رہ رہے ہیں یہاں پہ گن کلچر آیا پروسٹیٹوشن آئی اور کرائمز آئے لیکن وہ نہیں مانتے کہ یہاں پہ وہ رہے ہیں اب یہ جو آج کی جو تاریخ میں ایک تو آپ کے نون فرنچنل گورنمنٹ ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس طرح آپ کی جو میں نے فیڈل گورنمنٹ کا سٹرکچر میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا خواہد ہے آپ کا پرائم میرسٹر ترکیہ کے پرائم میرسٹر فاران آفیسے پوچھے بغیر اناؤنس کر دیتا ہے کہ میں ترکی جا رہا ہوں اور وہاں سب ایکپنسیو ہوتل میں چھبیس لاکھ ڈالر کے خرچے پہ گیا چودہ لاکھ کی ہوتل بک کر لیے جاتے ہیں تو یہ کس طرح لڑیں گے تو اور وہ ٹائم ملا ان کو کوریہ ارگنائز کرنے کے جب آپ بات چیت کر رہے تھے یا جب اپریشن ہونے چاہیے تھے نہیں ہوئے تو اب وہ جب انہوں نے دیکھا یہاں پہ فیسلیٹیٹرز کو ایکٹیویٹ کر لیا جو لوگ ان کے تھے ان کو ایکٹیویٹ کر لیا ان کے آپس میں لنکیج قائم ہو گئے چمن سے آپ کا بارڈر کھلا ہوا ہے تورخم سے آپ کا بارڈر کھلا ہوا ہے انگور اڈڈا سے آپ بارڈر کھلا ہوا ہے ٹرانسپورٹ بھی آ رہی ہے تمام چیزیں چل رہی ہے تو ان کے لیے آسان ہو گیا پاکستان کے اندر دہشت گر اب بھی بھی اور اس کے بعد ایک بات اور یاد رکھی گا ذہن میں بڑی پشاور کے اندر ایک ٹیو جسٹس ہوتا تھا جو مر گیا وہ روز آنا کی تعداد میں بیس سے پچیس یہ جو دہشت گر جن کو سیکیورٹی فورسز پکڑتی ان کو وہ چھوڑ دیا کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ ان کو سیٹھ میں جس کا نام تھا وہ چھوڑ دیا اب یہ جو پشاور کے اندر جس شخص نے بم دھماکہ کیا ہے اس کو اسی شخص نے چھوڑا تھا یہ پکڑا گیا تھا ایک دہشت گردی کے واقعے میں ایک کرکٹ گراؤنڈ میں ایک لوگوں کو مارنے کا واقعہ تو بھائی جب آپ کا اسٹرکچر ہی تباہ ہوا ہوا ہے جب آپ کے جہاں پہ لوگوں کو پکڑ کے آپ کو کمیٹ کرنا چاہیے سزا دی رہی ہے وہاں پہ آپ کا چیف جس سے اٹھا کے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ کسی اور طریقے سے اپنی ویلیو بنانا چاہتا ہے اپنی نوکری بنانا چاہتا ہے اس کو وہ کیونکہ سیکیورٹی فورسز ہے اس کا ایک گریوینس چل رہا ہے یا ان کے خلاف ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو لوگوں کو مروا ہوں گا تو آج جو سو لوگ مرے ہیں اس میں اس شخص کے یہ تمام خون اس شخص کے کندوں پہ جائے گا جس نے اس کرمنل کو تو بھائی یہ جب یہ سرکمسٹانس سے اگزٹ کر رہے ہونا تو پھر دہشتگردی بھڑتی ہے سر ویری ویل ایکسپلینڈ ہم برگیڈیا لیاقت کی طرف جاتے ہیں سر نے بڑا اچھا ایکسپلین کی کہ روٹس اس کی کچھ اور ہے ہم اس کو اکنومکلی ڈیل کر رہے ہیں یا اکنومکلی ریٹیل ریلیٹ کریں وہ بھی ایک حقیقت شاید اپنی جگہ ہے لیکن اس کا ایک کنٹی نیوٹی ہے لیکن آج کے دور میں بات کریں اگن اس کا حل سیاستدانوں نے نکالنا ہے اور سیاستدان اس کو جس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں اکنومی کو ٹیررزم کو اول تو وہ اپنی ڈومیسٹک پولیٹکس کو ہی نہیں ڈیل کر پا رہے ہیں اب اگر بات کی جائے تو ایک ہلکا پاکستان گندر وہ بھی پایا جاتا ہے جو اگن پولیسی میکرز جن کو میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرف ہاتھ پھلاتا ہے ان کی طرف دیکھتا ہے اور جو موجودہ ڈاکٹرین ہے ان کے لیے چیلنجز کا بہت بڑا ایک جس کو کہتے ہیں خپلا ہے جس کے اندر ایکسٹرنل افیرز ہیں انٹرنل افیرز ہیں ایک آنوی کو سنبھالنا ہے اپنی ڈیموکرسی کو بھی صحیح کرنا ہے اپنے آپ کو بھی اپنے آپ کو بھی اپنے آپ کو بھی اپنے آپ کو بھی دینا ہے نیوٹرل کا بھی ابھی تک کھل کے ان کا کوئی سامنے ہمیں سٹیچر نظر نہیں آیا اور جو ہمارا موجودہ حکومت ہے یہاں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں حکومت میں جو بیٹھے ہیں وہ سارے بار بار اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کڑکاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑیں ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں اور ہمیں حکومت پکڑائیں تو معاملات چلیں گے کیسے دیکھئے بات تو ذمہ داری کی ہے اور جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نیشنل پالیسیز کو امپلیمنٹ کرے پاکستان نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اس کی بڑی دھوم ہوئی تھی وہ آج بھی موجود ہے وہ پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا تو اس کیوں پر عمل کیوں نہیں ہوتا اگر نہیں ہو رہا تو جو وہاں پر جو جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یعنی ویروکرسی جو ایڈمیسٹریٹر ہیں ان کو چاہیے کہ اگر ایکشن ایکشن پلان کی جو ڈاکٹرنگ تھی اس کے مطابق کام نہیں ہو رہا تو وہ ایکشن لیں وہ ایکشن نہیں لیا جاتا اور یہ بالکل درست بات ہے کہ ہم میں لوگوں کو چھوڑنے کی ایک روایت موجود ہے جو چیپ پپولیریٹی کے لیے سستی شورت کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے ہم ایمنیسٹیز دیتے رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے فوجی قتل کیے فوجیوں کو شہید کیا اور سیونڈی فور سیونڈی ایٹ کی انسرجنسی دو تھی اس میں بھی جو فوج نے بندے پکڑے تھے ان سب کو ایمنیسٹی دے دی گئی ٹھیک ہے پھر ہم نے یہ مان لیا کہ صوفی محمد صاحب اپنے علاقے کے اندر پاکستان کے آئین کو محتل کر کے ایک اپنی مرضی کا اسلام نافذ کر دیں جو وہاں کے لوگوں کو بھی قبول نہیں تھا تو زبردستی کی حکومت طالبان نے سواد اور مٹا ریجن پہ کی سب کو یاد ہے تو وہ پارلیمنٹ کیوں نہیں بولی پارلیمنٹ کو چاہیے تھا نا کہ اس ایکشن کی وہ مذہب مت کرتے اور آئندہ سے اس قسم کی بات نہ ہونے کا قوم کو یقین دلاتے لیکن ابھی حالی میں ہم نے دیکھا کہ پھر طالبان واپس آگئے انہوں نے پھر یہ کام شروع کر دیا ڈی ایس پی کو اقواہ کر لیا سپائیوں کو اقواہ کر لیا ایک فالی افسر کو بھی اقواہ کر لیا اور پھر ہم نے ان کو بڑی اپنی کامیابی دکھائی کہ ہم نے ان کو چھڑوا لیا ہے بھائی آپ نے چھڑوا لیا ہے جنہوں نے اقواہ کیا تھا ان کو کون پکڑے گا ان کو سزا کون دے گا تو سزا اور جزا کا جو افاقی اصول ہے یہ ایمپلیمنٹ اس پر عمل ہوتا نظر نہیں آتا پاکستان میں جب انسیجنسی ہوتی ہے یا دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں ہم جن لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی معایدہ کرتے ہیں کہ تم یہاں بس لو اور تم اپنے قرآن رویہ سے باز آ جاؤ تو ہمیں ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ تم ہمارے قانون کے تحت چلو گے تم ہمارے شہریوں کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ قانون کیا ہے اور تمہارا کوئی اپنا قانون ہے جو تم لگاؤ گے یہاں پر انہوں نے لگایا اور ہم نے ریزس نہیں کیا تو اس قسم کا جب آپ رکھیں گے صورتحال باقی قوموں کو دیکھیں جنہوں نے دہشت گردی پہ کابو پایا انہوں نے کس طرح کابو پایا تیتیس سال لڑائی ہوئی نائنٹین سکٹی سکس سے لے کر نائنٹین نائنٹی سکس تک آئیریش انسرجنٹ وار ذرا جا کے پڑھیں اٹھتیس ہزار کے جلٹیز ہیں اس کی لیکن پھر جو معایدہ ہوا اس کے اندر برطانوی قانون سرنگو نہیں ہوا بلکہ سرکھ رو ہوا ٹھیک ہے آپ اپنے ہمسائے میں دیکھیں بھارت کیا کر رہے ہیں انہیں سپیشل پاورز دی ہوئی ہیں فوجیوں کو جو کشمیر میں لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہو سکتی کسی قسم کی بربریت بھی وہ کر لیں قتل کر دیں لوگوں کو اور چار سال سے کرفیو کی حالت میں رکھا ہوئے لیکن وہ ان کا ایک قانون ہے اور وہ کہتے ہیں جی اس پر کمپرومائز نہیں ہوگا ہم فوراں کمپرومائز پر راضی ہو جاتے ہیں فوجی جوان ہماری پولیس ہمارے رینجرز سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں یہ پکرتی ہیں لوگوں کو اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو بگیڑے صاحب نے بات کی بلکل درست کی کیوں چھوڑتے ہیں ہم لوگوں کو تو اپنے شہریوں کا خون ہم اتنی آسانی سے اس کو رائٹ آف کر دیتے ہیں اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں اور لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں اصول یہ ہونا چاہیے کوئی اور قانون ملک کے کسی خطے میں نہیں لاغو کرنے دیا جائے گا اور اگر کوئی لاغو کرتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا ہم طاقت کا استعمال کرنے کو بھی سے بھی گریز کرنے کی پولیسی ہے ہماری ایکشن نہیں لینا ہم امارے شاستدانوں کے بیان ہوتے ہیں ہم کسی قیمت پر فوجی ایکشن نہیں ہونے دے گئے اوہ بھائی دنیا نے کیا کیا ہے چائنہ کو دیکھو چینانمنٹ سکوئر میں کیا ہوا چائنیز قانون کی خلاف ورزی ہو رہی تھی نا تو پولٹ بیورا نے پریزیڈنٹ کو بلایا اور اسے کہا کہ جناب ادھر ایکشن لیجیے اور فوجی ایکشن لیجیے آپ نے نہ لیا تو ہم نہ صرف آپ کو ریموو کریں گے بلکہ آپ پر غدائی کا مقدمہ چلائیں گے تو چائنیز پریزیڈنٹ نے مئی ٹائنٹین ایٹی نائن میں مارشلہ لگایا بیجنگ میں اور شنگائی میں اور اس کے نتیجے میں اب وہ کہتے ہیں کہ چار پانچ سو سٹوڈنٹس جو تھے اس میں جام حق ہوئے امنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ آٹھ ہزار سٹوڈنٹس جام حق ہوئے لیکن بہرحال اس کے بعد چائنہ کی کسی یونیورسٹی میں اس قسم کا ہنگامہ نہیں ہوا قانون پہ عمل ہو گیا مثال بن گئی امریکہ نے واقعوں میں کیا کیا امریکہ نے شکاگو میں کیا کیا آپ کی اسی بات سے کانٹینیو کریں گے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تھوڑے وی آؤٹس کی طرف بھی جائیں گے اور پوچھیں گے سر سے کہ کونسٹیٹویشن کیسے پریویل کیا جائے اور کون کونسٹیٹویشن کو بامال کر سکتا ہے پاکستان لیٹس ٹیک سمال بریک ویڈی بارن ویلکم بیک بیرز آپ کو ایک دفعہ پھر اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں اور تھوڑا کنٹیمپریری ایراز میں واپس آتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کو بھی دیکھیں تو پاکستان کی بہتری کون لاسکتا ہے لائی جا سکتی ایک تو سر نے بتا دیا بریگیڈی لیاقت صاحب نے کہ قانون یہاں پہ ہونا چاہیے ریٹ آف گورنمنٹ ہونی چاہیے رول آف لاو ہونا چاہیے جو کہ ہمارے سارے انڈیکسے سے بتاتا ہے لیکن اگن بات کروں گا جو بڑی سیاسی پارٹیز ہیں ان کے پاس پاپلر مینڈیٹس بھی ہیں یہ بھی جب پاکستان کے آئین کو توڑتے ہیں یا آئین کو اپنے تحتی صرف استعمال کرتے ہیں اور اگلے پارٹی پر مقدمہ بھی درج کر دیتے ہیں اب سیاسی پولیکٹیکل وکٹمائزیشن اروج پہ ہے اور جس طرح سے ایک دوسرے کی پارٹیز کو گرفتار کیا جاتا ہے جب آپ پاور میں آتے ہیں یہ سلسلے کب تھمیں گے سیاسی مچورٹی کب آئے گی تو بریگیڈی لیاقت علی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں پھر غزن پر صاحب کی جانب جائیں گے آپ ذرا اس پر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے دیکھئے سیاسی جس کو آپ کہتے ہیں شعور کب آئے گا وہ تو تب ہی آئے گا جب ہم جمہوریت کے تسلسل رکھیں گے اور خود بھی جمہوریت پر چلیں گے آئین پر چلیں گے اور دوسروں سے بھی امید رکھیں گے کہ وہ آئین پر چلیں اور آئین کو جب آپ نے ذکر کیا کہ توڑ مرور کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا تو اس کا نتیجہ تو بدنامی نکلے گا جب آپ کی غرص شامل ہو جائے گی حکومت چلانے میں اور آپ اپنے مفاد کو ملک کے مفاد کے اوپر رکھ لے جائیں گے اس کو مقدم رکھیں گے اپنے مفاد کو تو پھر آپ کو کامیابی نہیں ہوگی ہمیں ملک کے مفاد کو مقدم رکھنا ہے فرد کے مفاد کو نہیں اور ہم نے اپنے لوگوں کے اپنے پاکستان کی جو آبادی ہے ان کے مفاد کو کلیکٹیو انٹریسٹ جو ہے اس کو پریوریٹی دینی ہے اگر ہم اپنی پارٹی انٹریسٹ کو اور اپنے گروہی انٹریسٹ کو یا اپنے خاندان کے انٹریسٹ کو آگے لے کے چلیں گے تو پھر ہمیں کامیابی نہیں ہوگی وہ حافظ والی بات صحیح ثابت ہو جائے گی ہمہ کارمز خود کامی بدنامی رسید آخر آپ کا نیٹ اچیومنٹ بدنامی ہوگا اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے خیش پروری ہے خاندانی باتیں ہیں اس کے لیے ابھی کچھ شہستدانوں نے بات بھی شروع کیا ہے جو اچھی بات ہے یہاں پر مروسیت اور خاندانی خیش پروری برگیڈر صاحب سیاست نہیں ریاست کو بچانے کا نعرہ سیاسی پارٹیز اکثر لگاتی ہیں لیکن جب بھی اقتدار میں آتی ہیں انسان اور عوام کی فلا کے کام کرنے کے بجائے اپنے پولٹیکل وکٹمائزیشن پر سب سے زیادہ زور ڈالا جاتا ہے اور گداری کا مقدمہ تو ان کا فیورٹ مقدمہ ہے بلکہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نوے دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے تو پوری جو حکومت ہے وہ بھی غدار ہے وہ بھی آئین شکنی کر رہی ہے ان کو بھی آرٹیکل سکس لگائیں اور جو ہمارے ادارے ہیں ان پر بھی لگائے جائیں اب یہ بات کسی حد تک آپ کو لگتی ہے سنس پرویل کرتی ہیں چیزوں میں کہ آئین تو ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ نوے دن میں الیکشن کرائیں تو اگر آپ نوے دن میں الیکشن کرائیں نہیں کرائیں گے تو اس ایجنڈے کی کوئی ریفلیکشن تو آپ کو اب نظر آ رہی ہے نا اس ایجنڈے کی اگر چودری پرویل لائی کی گھر پہ میں چودری پرویل لائی آخر چیف انشٹر تھا جب یہ عمران خان ساتھ اس سے پہلے بھی چیزے آپ اس کے گھر میں رات کو ریٹ کر دیتے ہیں جا کے پولیس چھلانگ لگا کے گھر کے اندر چلی جاتی ہے آپ بتائیے کسی نے بتایا ہے اس نے کیا جرم کیا آپ نے پہلے جنر فریم کرنا ہے پھر آپ نے بندے کو پکڑنا ہے کیا جرم کیا یہ میں بھی لائیڈ بے سم بڈی نوٹ لائیڈ بے سم بڈی بٹ اس ایڈ دی کرائیٹیریہ یا اگر وہ اب کل آ رہا تھا کہ محمد خان وٹی کو پکڑ لیا اور بھائی کیوں وہ سیکٹریم پر سمی آپ اس لیے پکڑ رہے گے کیوں اسے نو کارفیٹ اس موشن کیوں یہ انڈویجولز کی بات نہیں ہے ہمارے ہاں سوچ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی بات کریں سی اے پیل بی چوہزی پر وہ کہ گئے تو پی ایمل کیوں دے بھائی بات پی ایمل کیوں کی نہیں ہے آپ نے آئین کی بات کی ہے آئین کی پرویجنز کی بات کی ہے نگران حکومتوں کے کردار کی بات نگران حکومتوں کا کریکٹر جو ہے وہ آئین نے تفریص کیا ہے وہ قانون نے فریم کیا ہے حسن نسکری صاحب بھی یہاں پہ نگران حکومت نظم سیٹی بھی رہا آپ کو کتنی گرفتاری ہیں کتنے چھاپے یہ کیوں پڑ رہی ہیں گرفتاری یہ کیوں چھاپے رہے ہیں اس کے مدنے اس کے پیچھے کسی اور کا ایجنڈا کام کر کس کا ایجنڈا گورنر کا ایجنڈا کام کر گورنر نے کیوں نہیں سائن کی تھی ڈیزولیشن کی سمری تو بھائی اس وقت جو کنڈیشن ہے نا اس سے بری کنڈیشن آپ کی جب ایس پاکستان فال ہو گیا تھا اس وقت بھی نہیں تھی یقین کیجئے گا اس وقت بھی پاکستان ہم بہت ڈیپریس تھے ہم بہت پریٹرپ تھے ہم بہت تھکے ہوئے تھے ہم اس زمانے میں پی ایم اے میں گئے تھے رفقاری بھٹو ہماری پاسنگ ہورڈ پہ آیا تھا لیکن یہ ڈیسپریشن نہیں تھی آج تو آپ کو آپ چلے جائیں کہیں آپ تو لوگ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکرے آپ کی جس طرح پرائز ہائک ہوئی ہے اس کے پر کوئی چیک نہیں ہے کوئی کنٹرول نہیں ہے یعنی کس کس چیز کو آپ کاؤنٹ کریں گے کہیں تو کوئی پوزیٹیوٹی آپ کو نظر آ جائے تو جب تک آپ نے قانون اور آئین کا کھلوار کرنا ہے اور جو ہو رہا ہے اور جو مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے اور ان لوگوں سے جن کو آئین کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے سر آپ جب کہتے ہیں آئین کو پروٹیکٹ کریں تو میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ یہی انہی لوگوں نے کرنا ہے جنہوں نے قانون بنانے والے لیجسلیچرز ہیں سر وہی نہیں کر رہے لیکن اس کے اندر پی ٹی آئی بھی اتنی شریک ہے آپ مجھے بتائیے آپ نے جب یہ یہ ایمپورٹڈ حکومت یا یہ حکومت آئی ہے آپ نے قانون بننے پہ یا کسی لیجسلیشن کے اوپر پارلمنٹ میں بات ہوتے دیکھی ہے وہاں سب سے پہلا کام کیا کہ نیپ کو تباہ و برباد کرو اپنے اپنے کیسز مکاؤ اپنے کیسز نکالو ایوی الیکٹرانک مشین کو خدر ہر وہ چیز جو کرپشن کی طرف لے کے جاتی ہے اس کو اس پارلمنٹ نے اسٹیگیٹ کیا کلٹیویٹ کیا اور اس میں لوگوں کو یہ سٹن دی کہ پاکستان کا پیسہ کھاؤ لوٹو جو مرضی کرو تم کو فورٹی نائن کروڑ کی کرپشن کر لو آپ کو کوئی نہیں پوچھے اس کے پیچھے ہاتھ کس کا اس کے پاس انہی لوگوں کا جو بیٹھے ہوئے ہیں اور مفتا اسمائل نے کہا دیا تھا اب میں آئی کورٹ مفتا اسمائل جو اس نے کہا تھا کہ جو نیم ایک ترمیم ہے وہ ہم نے نہیں کی ہم سے کروائی گئی تو جن سے کروائی گئی اس کو عمران خان ایکسٹینشن دینے کی بات کرتا تھا تیسی دفعہ کی ریٹران کی بات کرتا تھا وہ تو دیل دین ایکسٹینشن وہ تو ماضی ہو گیا نا آج اس کمرے میں بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا معلوم ہے تو عمران خان کو نہیں معلوم جب وہ حقیقی ازادی کی بات کرتا ہے بات یہ ہوتی ہے اگر ان کو اس چیز کا معلوم تھا تو انہیں حکومت کیوں نہیں نہ لیتے اگر آپ نے ڈکٹیشن پہ چلنا ہے تو آپ عمران خان کو چلنے دیتے اور وہ اپنے ویٹ سے خود ہی نہیں چاہے اب بات صرف یہاں پہ جس پر پرابلم ہو گئی ہے نا جب آپ دسکیشن میں انٹیلیکچول ڈسکیشن میں جاتے ہیں اور آپ چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں وہ چیزیں انڈویجول سے ریلیٹ ہوتی لیکن میرا سوال یہی پہ آتا ہے کہ انڈویجول کی بات نہیں یہاں پہ پاکستان کی یہی میں آپ سے لوگ ہیں میرا بتا ہے جو غلطی ہے اس غلطی کو پہچانے اور میری نظر میں ان تمام غلطیوں سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کہ جو لوگ رسپونسبل ہیں ان لوگ جو لوگ ذبہ دار ہیں ایک تو جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے جو کچھ یہ خاص ہو پہ یعنی دیکھئے نا شیخ رشید کو لینے کے لیے لیاری کا سب سے جو بدنام تھانا ہے مچکو تھانا اس کا سچو آیا وہ ڈان کا نمائندہ بن کے کھڑا ہوا تھا بھئی اب خدا شکر ہے کہ ہمارے معزز جج صاحب ہیں جہانگیری صاحب انہوں نے فیصہ دے دیا کہ بھئی ایک جرم کی اوپر تین ایف آئی آرز کس طرح ہو سکتی لیکن آج بھی شیخ رشید کو مری لے گئے اب یہ قانون کہتا ہے آپ مجھے بتائیں آئین یہ کہتا ہے کہ ایک جرم کی اوپر دس ایف آئی آر کٹی جائیں یہ کون کٹوار ہے جو کٹوار ہے اس کو نظر نہیں آرہا آپ جب بھی ایک آرٹیفیشل سسٹم آپ کہتے ہیں کون کٹوار ہے میں ایک اور ایگزیمپل لے لیتا ہوں جب نواز شریفے مقدمے تھے اور ہمیں پتا تھا کہ یہ بندہ مجرم اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے عدالتوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے عمران خان جس نے اس کو کلیئر چٹ دے کے کہ اب آپ انگلینڈ جا کے کروا لیں تو کہیں نہ کہیں جب ہم باتیں کہیں میں بات یہ نہیں کر رہا کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو بریئر رزمہ کرنے اس میں تمام طرح پولٹیکل پارٹیز اتنے ہی ہیں جتنا ان کا قد گاٹ ہے آج عمران خان اس پوزیشن میں بیٹھے گا تو وہ بھی یہی کرے گا جیسے انہوں نے رانہ سناولہ کے ساتھ کیا عطا تارڑ کے ساتھ کیا مریم نواز کے ساتھ کیا عمران خان کے ساتھ کیا شہباز شریف کے ساتھ کیا شاہد خاکان عباسی کے ساتھ کیا اور ایک بہت لمبی یوں نو لسٹ ہے یہ تو ہم کسی کو رول آؤٹ اس میں کر نہیں سکتے آپ مجھے پورا لگ رہے میں صرف یہ کہہ رہوں آپ سے کہ شہباز شریف کے ساتھ کیا ہوا وہ تو آج چھولہ سو عرب کی اس کے پر چار دی وہ پھر رہے خاکان عباسی صاحب کیا ہوا خاکان عباسی صاحب نے اب تو چھوڑ دی ہے نا کیا ہوا کوئی جگہ ان کے اوپر کوئی فرد جمع لگی ان کو دس تھانوں میں پیش کیا گیا کہیں آپ مجھے بتا دیں ان کو دس تھانوں مریم کے ساتھ کیا ہوا نواز شریف گرفتار ہوا تو گھر سے بلا کے کھانا جتنی میٹنگیں نواز شریف نے گرفتار ہو کے کی اس سے پہلے نہیں کی اگر وہ باہر چلا گیا تو اس کے اندر بہت سارے اور بھی لوگ انواز تھے اب وہ ان لوگوں کو بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے جنہوں نے امران کار کو ڈائلیٹ کیا تھا کہ اس کو باہر بیجو جن سے اپنا نواز شریف کی ماں نے ریکویسٹ کی تھی جن سے کہ جی نواز شریف کو باہر تو میرا کرنے کا مطلب ہے صرف ہم اگر اس کو دیکھیں جب تک یہ پریزنٹ چیزیں ہوتی جائیں گی اور قانون آرائین کی دھجیاں اڑاتی رہ گیاں گی اور اگر آپ الیکشن ہولڈ نہیں کریں گے تو میرے اور آپ کا فیچر بڑا ڈاٹ بلکل سر سر لیاکت علی طور صاحب آپ نے ساری ڈسکشن سنی اور اگین میں نے جس طرح سے پروگرام کا آگاز کیا تھا مجھے خود بھی شک تھا کہ شاید میں کسی نتیجے پر نہ نکلوں کیونکہ پاکستان کے مسائل اس طرح کے ہیں اور پاکستان کا جو ریلیشنشپ ہے اگین ہمارے جو سٹیکھولڈرز کا ہے آپس میں بھی بات کر لیں یا بڑے سٹیکھولڈرز کے ساتھ بھی بات کر لیں یہ اتنا ویل ڈیفائنڈ ہے نہیں اپنے اپنے مفادات کی ہی حد تک ہے اب کنٹیمبریری ایراز میں وہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں تقریباً وہی لیڈرز ہیں بس ایک نئی ڈاکٹرین ہے آگے سیچویشن کہاں جاتی نظر آتی ہے یہ تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ صورتحال بہتر ہوگی کیونکہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی خطرناک حالت میں ہے اور اگر یہی چال چلتے رہے ہم جو ہماری بیڑھنگی ہے اس سے پھر اور زیادہ نقصان ہوگا نقصان جب ہوگا تو پھر وہ سب کو ہوگا ایسے نہیں ہیں کہ یہ بچ جائے گا طبقہ یا وہ طبقہ بچ جائے گا اس لیے بہتر یہی ہے کہ کوئی کنسنسس بن جائے آپ نے الیکشن کروانے ہیں الیکشن کروانے ہیں لیکن جو مقدم بات رکھنی ہے جو سب سے اوپر ہونے چاہیے وہ ملک کا مفادہ ہے اور دوسری ہمارے شاستدانوں کو ایک عادت ہے کہ کچھ کر لیں گے ذمہ داری کبھی نہیں لیتے جنہوں نے دس سال حکومت کر لی فرنٹیر کے اوپر کے پی کے اوپر وہ اس بات سے ذمہ داری نہیں لینا چاہتے کہ طالبان جو آئے ان کو ہم نے آنے دیا آپ کی حکومت تھی جب وہ آئے وہ بیٹھے انہوں نے پاکستانی قانون کی خلاف ورزیاں کی شروع کر دیں آپ کے لوگوں کو اغواہ کرنا شروع کر دیا آپ بیٹھے رہے اچھے چلیں سیاستدان اس حالت میں تھے ایک حکومت چینج ہو رہی تھی کوئی اور امپورٹ ہو رہے تھے لوگ بیروکیسی کیا کر رہی تھی پولیس کیا کر رہی تھی سیکیوریٹی ایجنسیز کیا کر رہی تھی انہوں نے کیوں نہیں ایکشن لیا کسی کو تو آپ ذمہ دار بنائے نہ کسی کا تو اعتصاب کریں اس بات پر کہ آپ کے ملک کے تیریٹری کے اندر آپ کی آپ کے علاقے کے اندر ایک طبقہ آیا ایک گروہ آیا جس نے پاکستانی قانون کو بیلائے تک رکھ کے اپنا قانون نافذ کرنے کوشش کی اور آپ کے ذمہ دار آفیسز کو اغواہ کر لیا تو پھر آپ کسی پہ خوش ہیں کہ ہم نے شڑوا لیے آپ نے کسی کو سزا نہیں دی جس نے اغواہ کیا سرکاری اعمال کو اس کی تو سزا بہت بڑی بنتی ہے اس کو کٹارے میں بھی نہیں لے کر آئے ہوں تو یہ باتیں دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں آئین اور قانون پر عمل کرنا ہے آئین اور قانون کو سپریم رکھنا ہے اور پھر ملک چلانا ہے اور ملک چلانا ہے بائیس کروڑ عوام کی بہتری کے لیے اپنے خاندان کی بہتری کے لیے نہیں اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں اپنی سیاست کے لیے بھی نہیں آپ دیکھئے ایک حکومت آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ پانچ ہزار آدمی جو تھے یہ سیاستی بنیاد پر بغیر میرٹ کے بھرتی ہوئے تھے ان پر مقدمہ چلتا ہے ان کی انکوئری ہوتی ہے ثابت ہو جاتا ہے ڈگرییاں جالی ہیں یہ ہے وہ ہے ان کو نکال دیا جاتا ہے آپ کے قانون کے تحت دوسری حکومت آتی ہے وہ ان کو بحال کر دیتی ہے پانچ ہزار کو بلکل سر اسی چیز کے ساتھ تو اگر یہ چال چلتے رہے تو پھر ملک کا نقصان ہی نقصان ہے تینکیو سو مچ فور آل دیسکرپشن سر برگیڈیر گزنفر صاحب تینکیو سو مچ آپ نے ایکسپلین کیا برگیڈیر لیاکت علی تور صاحب تینکیو سو مچ آپ ہمارے پروگرام میں اور آپ نے چیزوں کا ایکسپلین کیا اور ایڈ دی ویری انڈ میں صرف یہی کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے دیکھیں جس طرح کہ ہمارے تجزیہ کار نے بتایا کہ لیٹ تا کونسٹیٹوشن پریویل آئین اور قانون کا جو بول بالا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے شاید روئیوں میں درستی کی ضرورت ہے ہم نے دیکھا ماضی میں جہاں ہمارے سویلین حکومتوں نے کہا کہ پاکستان خپے تو وہاں ایک ڈکریٹر نے بھی کہا کہ سب سے پہلے پاکستان لیکن یہ ڈیبیٹ چلتی رہنی ہے پاکستان اس الجھن میں شاید کچھ عرصہ مبتلا رہے گا لیکن اس کے ساتھ رہ کے اگر پاکستان کسی بہتری کی طرف جا سکتا ہے تو اس راہ میں ابھی چل پڑے کیونکہ اگین جہاں پہ 3.7 بلین ڈالرز آپ کے ریزرز ہیں اور جو آپ کی دہشت گردی سر جوڑ لے اور انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ جیسے ادار پاکستان کے اوپر پریشر ڈالیں ہم جیسی عوام جو آپ اور میں ٹریک کریں سب سے زیادہ سفر کریں گے میڈل کلاس سفر کرے گا لوگر کلاس سفر کرے گا اور اپنے مفاد کو سائٹ پہ رکھیں ریاست کو بچائیں سیاست کو نہ بچائیں اسی کے طرح اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت دوبارہ ملکات ہوگی ایک اور پروگرام کے ساتھ